موسیقی السلام علیکم ناظرین اکرام آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد یہی ہے کہ موجودہ حالات جو دن بہ دن بتر ہوتے جا رہے ہیں اور حکومت ان موقعوں پر خاموشی اختیار کیوی ہے آج یہ تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور وہ سب سے بڑی بات جو واف ایکٹ آیا ہے اس سلسلے میں ایک مشاورت یونیڈ ایٹ فورم کی طرف سے رکھی گئی تھی اور حضرت مولانا صادق میردین صاحب صدر یونیڈ ایٹ فورم کی دعوت پر آج میں اس اجلاس میں بھی شریک ہوا جس میں مولانا خالص صف اللہ صاحب اور ہمارے دیگر مشایخن اکرام علماء اکرام ہر مکتب فکر کے موجود تھے ماشاءاللہ واف ایکٹ کے بارے میں جہاں گفتگو ہوئی وہیں یہ بات بھی آئی کہ یہ موقع حیث آئے کے سن ملک کے کام کریں تو اور یہ بھی ضروری تھا اس لئے میں نے کمیٹی میں یہ بھی رائے دی کہ صرف اسی مقصد کیلئے تو ہم رات دن جدو جہد کریں گے ساتھ میں مابلیچنگ جو چھڑ رہی ہے اور جو پرسور ٹرین میں جس انداز سے مہارہ شٹرہ میں ایک عمر رسیدہ بزرگ کو جس انداز سے گالی گلوچ کی گئی اور ماں کی حکومت تماشائی بنی رہی اس پہ بھی میں نے ان سے ایکشن لینے کے لیے اور اس پہ بیان دینے کے لیے گزارش کیا اور وہیں میں نے یہ بھی گزارش کی کہ جو میرے آخا کی شان میں گستاخی کیا تھا اور جس انداز سے اس نے بکواس کی تھی اس پہ بھی میں نے توجہ دیلائی اور تمام سے خواہش کیا کہ اس لینے میں بھی یونیٹڈ فورم کے طرف سے مذہبت ہونا چاہیے اور صبحی نے اس کیا مذہبت کا اظہار کیا آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ مسلم پرسنل لا بوٹ کی جانب سے کیو آر کوٹ کیا کہتے ہیں اس کو آیا ہے اس کو آپ اسکین کریں اور اس پہ آپ اپنا اس بل کے خلاف میں جو بات دکھی گئی ہے اس پہ آپ میل کریں ای میل کریں جس انداز سے بھی کرنا ہے کریں اس وقت ہم سب کو متعد ہو کر یہ کام میں آگے مڑنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہماری یہ مصیبتوں کو بھی دور فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں اور جہاں کچھ حالات ہو رہے ہیں اللہ مسلمانوں کے لئے خیر کے راستے پیدا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ